نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدتا من لسانی یفقحو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین آمین سم آمین ترجمہ سورہ البقرہ رکو نمبر چبیس آیت نمبر دو سو یارہ سل سوال کرو پچھو بنی اسرائیل سے کم کتنی آتینا ہم دی ہم نے ان کو من آیات مبینات من کا مطلب سے آیات نشانیاں مجزاد یا آیات بینات روشن وازے کلیر کھلم کھلی سوال کرو پچھو بنی اسرائیل سے کتنی دیں ہم نے ان کو روشن نشانیوں میں سے وَمَنْ يُبَدِّلِ اور جو وہ بدل دے نعمت اللہی نعمت کو اللہ کی مِنْ بَعْدِ سَبَاد مَا جُو جَاَتْخُ آگئی پاس اس کے فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ شدید العقاب شدید کا روٹ ورڈ شین دال دال بہت سخت عذاب دینے والا ہے زُيِّنَ مُزَيِّن کیا گیا ہے اردو کا لفظ مُزَيِّن زینت زینت کیا ہوتی ہے کسی چیز کو سجانا خوشنما بنانا خوبصورت بنانا خوشنما بنا دیا گیا ہے خوشنما بنا دیا گیا ہے مُزَيِّن کر دیا گیا ہے لِلَّذِينَ کَفَرُ لیے یا واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا عَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا دُّنِيَا کی زِندگی وَيَسْخَرُونَا سِنْخَوْرَا حَسْنَا سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا يَسْخَرْ قَوْمُ مِّنْ سین خَوْرَا حَسْنَا مَزَاقُ عُڑانا تھٹھا عُڑانا يَسْخَرُونَا یَا کی وجہ سے وہ وَاوْنُن کی وجہ سے جمع روٹورڈ سین خَوْرَا وہ حَسْتے ہیں وہ مَزَاقُ عُڑاتے ہیں مِنَ اللَّذِينَ ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لے آئے واللزینہ اور وہ لوگ جو واللزینہ تاقو اور وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کیا یا وہ لوگ جو تقویٰ کرتے ہیں فوقہم فوقہ اوپر اوپر ان کے یوم القیامہ قیامت کے دن واللہ اور اللہ یرزق وہ رزق دیتا ہے یا مزہر ہے نا دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں حال بھی اور مستقبل بھی وہ رزق دیتا ہے یا وہ رزق دے گا وہ رزق دیتا ہے منیشا جسے وہ چاہتا ہے بیغائر حساب بغیر کسی حساب کے کانن ناسو وہ تھے لوگ امتا واحدہ امت یا گروہ ایک پس بھیجا اللہ نے النبیین نبیوں کو کیا بنا کے مبشرین باشین را بشرا کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ مخلوق جس کے جسم کے اوپر بال نہیں ہے پر نہیں ہے کیا ہے کھال ہے اور کھال کونسی ہوتی ہے جس کے اوپر اس کے خوشی کے اثرات نظر آتے ہیں مبشرین خوش خبری دینے والے خوش خبری دینے والے وہ منظرینہ اور برے انجام سے متنبہ کرنے والے منظرین کا ترجمہ اب درانے والے نہیں بنائیں گے کیوں کیوں کہ اگر درانے والے بنا لیا تو دائی کون ہوتے ہیں دین کی دعوت دینے والے انبیاء کے نائب ہوتے ہیں ان کو پتہ چلا کہ نبیوں کی صفت کیا ہے وہ وہ خوش خبریاں دینے والے اور درانے والے تو کوئی دعوت دینے والے بھی درانے والے نہ بن جائیں نہیں دائی کبھی بھی دراتا نہیں ہے خوش خبری دینے والے اور برے انجام سے متنبہ کرنے والے ساتھ ان کے کتاب ساتھ ان کے کتاب بالحقی ساتھ حق کے محکوم بیسی سے ہے حکمت بیسی سے ہے تاکہ وہ فیصلہ کرے تاکہ وہ فیصلہ کرے بین الناسی درمیان لوگوں کے فی محتلفو بیچ جو انہوں نے اختلاف کیا بیچ جو انہوں نے اختلاف کیا فی ہی اس میں یعنی اللہ نے نبی اور نبیوں پر کتابیں کیوں بھیجیں تاکہ لوگوں میں جو اختلاف تھا اس کو سٹل کرے وَمَاخْتَلَفَا اور نہیں اختلاف کیا فی ہی اس میں اِلَّا لَّذِينَا مَگر ان لوگوں نے جو مگر ان لوگوں نے جو اُو تُو ہُو دیئے گئے وہ یا دیئے گئے اس کو مِمْبَعْدِ سے بَاد مَا جَاَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ جو آ گئی پاس ان کے روشن نشانیاں یعنی کتاب کی نشانیاں ملنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا وجہ کیا ہے بَغْيَمْ بَيْنَا هُمْ ایک سرکشی ایک سرکشی بَيْنَا درمیان ہُمْ ان کے فَحَدَ اللَّهُ پس ادایت دی اللہ نے رہنمائی کی ادایت دی راستہ دکھایا اللہ نے کن کو اللَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے لِمَحْتَلَفُ فِيهِ لِيهِ یا واسطے جو انہوں نے اختلاف کیا فِيهِ اسمِ مِنَ الْحَقِّ حَقْ سِي بِإِذْنِهِ ساتھ اس کے حکم یا اِذْن سے وَاللَّهُ اور اللَّهُ یَهْدِي وہ حدایت دیتا ہے مَنْ يَشَاءُ جسے وہ چاہتا ہے الہ طرف سراط مستقیم سیدھے راستے کے اَمْ كَيَا حَسِبْتُمْ كَيَا خیال کرتے ہو گمان کرتے ہو اَمْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ یہ کہ تم داخل ہو جاؤگے جنت میں وَاللَّمَّا اور البتہ نہیں اور حالانکہ نہیں يَأْتِكُمْ وہ آئی پاس تمہارے يَأْتِي روٹ پڑھ کیا ہے حمزہ تاہیاء وہ آئی پاس تمہارے مَثَلُ الَّذِينَ خَلَو مِن قَبْلِكُمْ مِثَلْ يَا مَانِند جو مِثَلْ يَا مَانِند اُن لوگوں کی جو خَلَو گُزْرَے مِن قَبْلِكُمْ پہلے سے تمہارے مَسَّتْقُمُ الْبَأْسَاءُ مَسْکَرْنَا چُونا پہنچنا مِلْنَا چُواؤن کو پہنچی ان کو البَأْسَاءُ سَخْتِ مشکل سَخْتِ وَالظَرَّاءُ اور زَرَر نُقْسَان تکلیف بَأْسَاء سَخْتِ ضَرَّاءُ زَرَر نُقْسَان اور تکلیف وَزُلْزِلُ اور وہ ہلا دیئے گئے انہوں نے ہلایا نہیں وہ ہلائے گئے اور وہ ہلائے گئے حتی یہاں تک یقول الرسول وہ کہا الرسول نے وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ اور وہ لوگ جنہوں ایمان لائے تھے ساتھ اس کے کہا الرسول نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے ساتھ اس کے مَتَا قَبْ نَصْرُ اللَّه مَدَدْ اللَّه کی کہ جب اتنی تکلیفیں آئیں تو نبیوں کے ساتھی جئے گھٹے کہ اللہ کی مَدَدْ قَبْ آئے گی عَلَا سُنْ رَكْو حَبَدَار اِنَّا نَصْرُ اللَّه ہی قَرِب بے شک مَتَتْ اللَّه کی قَرِب ہے یاد رکھئے گا وَسَوْقَات راستے دین کے پر چلتے پر بڑی تکلیف آتی ہے بڑی مشکلیں آتی ہے بڑی عزمائشیں آتی ہیں اور یہ آیات جو نا صرف صحابہ اکرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیل نہیں دیتی ہر مسلمان جو دین کے راستے پر چلتے ہیں اور مشکلات اور عزمائشوں سے عزمائش جاتا ہے پھر وہ واقعی کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کی مدد کب آنی ہے تو اس کو یہ آیتیں ہمیشہ بہت ہی تسلیل دیتی ہیں کہ نہیں پریشان نہ ہو اللہ کی مدد بڑی قریب ہے آنے والی ہے يَسَالُونَكَ مَعْزَا يُنفِقُونَ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے مَعْزَا کیا يَنفِقُونَ وہ خرچ کرے قُلْ کہہ دیجئے مَا أَنفَقْتُمْ جو خرچ کروگے تم کہہ دیجئے جو خرچ کروگے تم من خائرن خائر کا مطلب اسے تو بھلائی ہے بھلائی اس کا مطلب ہے لیکن ایک استلاحی طور پر مال کو بھی خائر کہا جاتا ہے کیونکہ مال بھی زیرے گھروں میں بھلائی تو لاتا ہے نا خیر لاتا ہے جو بھی تم خرچ کروگے مال میں سے فَلِلْوَالِدَيْنِ بس واسطے یعنی لیے والدین کے وَالْأَقْرَبِينَ من خائرن بھلائی میں سے یہاں پر اس کا ایکچو لفظ اور وہ اس کا بامہاورہ مطلب اور جو تم کروگے بھلائی میں سے فَا اِنَّ اللَّهَا پَسْ بِشَكْ لِکھ دیا گیا ہے بریکٹ میں لکھے فرض کیا گیا ہے فرض کیا گیا ہے اوپر تمہارے الْقِتَالُ قِتَالُ کو یا جنگ کو وَهُوَا اور وہ قُرْحُلَّكُم ناپسند ہے برا لگتا ہے ناپسند ہے قراخت ہے واسطے تمہارے جنگ پر جانا آسان تھا ہے تم اسے ناپسند کرتے ہو کہ تمہارے لئے جہاد اور قِتَال کا حکم کیوں لکھا گیا وَعَسَ اور مُمْكِن ہے اَنْتَقْرَحُ شَيَّا یہ کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور مُمْكِن ہے کہ تم تم ناپسند کرو کسی چیز کو وَهُوَا اور وہ حَيْرُ اللَّكُم بے تر واسطے تمہارے وَعَسَ اور مُمْكِن ہے اَنْتُحِبُّ شَيَّا یہ کہ تم محبوب رکھو تم پسند کرو تم محبوب رکھو تم اچھا محسوس کرو کسی چیز کو وَهُوَا شَرُّ لَكُم اور وہ بُرَا ہو واسطے تمہارے وَاللَّهُ يَعْلَمُوا حُرْمَتْ وَالَي مَحِينَ اس میں قبیر بہت بڑی ہے فعیل ان کے وزن پر روٹ ور کیا ہے کاف باروہ کہہ دیجئے جنگ یا کتال یا لڑائی اس میں بہت بڑی ہے وَسَدْدُن اور روکنا رکاوٹ ڈالنا روکنا اَنْسَبِي لِلَّهِ راستے سے اللہ کے وَكُفْرُمْ بِهِ اور کفر یا انکار ساتھ اس کے وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجدِ حَرَام وَإِخْرَاجُ اور نکالنا اَحْلِهِ اس کے باشندوں یا اس کے رہنے والوں کو منہو اس میں سے اَكْبَرُ اِنْدَ اللَّهِ بہت بڑا ہے پاس اللہ کے وَالْفِتْنَةُ اور فتنہ فتنے کا ترجمہ فتنہ ہی رکھیے وَالْفِتْنَةُ اور فتنہ الْفِتْنَةُ کا مطلب سارے کا سارا فتنہ ہر قسم کا فتنہ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ زَادہ بڑا ہے قَتْل سے اور فتنہ زَادہ بڑا ہے قَتْل سے وَلَا يَزَالُونَ اور نہیں وہ زوال آئے گا اور ہمیشہ وہ رہیں گے بریکٹ میں لکھیں اور ہمیشہ وہ رہیں گے يُقَاتِلُونَكُم وہ جنگ کرتے تم سے وہ لڑتے یا وہ جنگ کرتے رہیں گے تم سے یعنی وہ جنگ تم سے چھوڑیں گے نہیں وہ ہمیشہ ہی تم سے جنگ کرتے رہیں گے حَتَّا یہاں تک کہ مسلمانوں سے وہ ایلِ کتاب کب تک جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ يُرَدُّكُم وہ پھیر دیں تم کو وہ پلٹا دیں تم کو اَنْدِينِكُم دین سے تمہارے یہ جو تمہارا اسلامی کوڈ آف لائف ہے نا سب تک تمہیں اس سسٹم آف لائف سے نہیں نہ پھیر دیتے تب تک تمہیں ایسا جنگ کرتے رہیں گے اب پتہ چلے ہیں ان کے جنگ کی اصل وجہ کیا ہے وہ ہمیں ہمارے سسٹم آف لائف سے پھیرنا چاہتے ہیں اِنِسْتَطَعُ اگر وہ استطاعت رکھیں گے یعنی جتنی دیر ان میں دم میں دم ہے نہ ان کے پاس طاقت ہے وہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے تاکہ تمہیں اسلامی کوڈ آف لائف سے بدل دیں ہمیشہ وہ رہیں گے وہ جنگ کرتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ وہ پھیر دیں پلٹا دیں تم کو دین سے تمہارے اگر وہ استطاعت رکھیں وَمَنْ يَرْتَدِدُ اور جو کوئی پھیرے گا جو کوئی پھیرے گا جو مڑے گا جو پلٹے گا مِنْ قُمْ تُمْ مِنْ سَ یعنی جو مرتد ہو گیا ان کی کوششوں کی وجہ سے جو مرتد ہو گیا جو دین سے پھیر گیا تم میں سے اَنْ دِنِ ہی اس کے دین سے اور کیا ہوا فَاِيَ مُتْ وَهُوَا قَافِرٌ اور وہ مر گیا اسے موت آگئی اور وہ کافر تھا یعنی ان کی کوششیں تو رہیں گی کہ تمہیں دین سے پھیریں جتنی ان کی استطاعت ہے لیکن اگر تم پھیر گئے اور اسی ارتداد کی حالت میں اس پھیرے ہوئے کفر کی حالت میں موت آگئی تو پھر کیا ہوگا فَاولَا ایک آ پس یہی وہ لوگ ہیں هَبِتْوَا تَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ هَابَتْوَا زَایَا ہو جانا ویسٹ ہو جانا زَایَا ہو جانا یوزلس ہو جانا یہی وہ لوگ ہیں زَایَا ہو گئے عمل ان کے دنیا میں اور آخرت میں استغفر اللہ وَاولَائِكَا اور یہی وہ لوگ ہیں اَصْحَابُ النَّارِ آگ والے اللہُمَا عَجِرْنَا مِنَا نَّارُ یہی وہ لوگ ہیں سَاتھی آگ کے یا آگ والے هُمْ فِي هَا خَالِدُونِ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ رہنے والے ایک اسم ایک ناؤن ہے اور ہمیشہ رہیں گے کیا ہے وَب ہے تو خَالِدُونِ خَالِدْ کی جمع ہے خَالَامْدَال خُلْد کہتے ہیں ہمیشہ کی کو ہمیشہ رہنے والا خَالِد خَالِدْ کی جمع خَالِدُونِ یا خَالِدِين یہ فیل نہیں ہے یہ اسم ہے ہمیشہ رہنے والے ہیں اِنَّا لَزِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَلَزِينَ آجَرُو اور وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وہ امید رکھتے ہیں رَاجِمْ وَاو بِیمُ وَرَجَا اُرْدُو میں کہتے ہیں نا وہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی وَاللَّهُ غَفُورُ وَرْرَحِيمُ وَرَالَّهُ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یا سالونہ کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ خمر کہتے ہیں نشے نشاور چیزوں کے بارے میں آئن کا مطلب بارے about وہ سوال کرتے ہیں آپ سے بارے میں نشاور چیزوں کے اب ریکٹ میں لکھ لیجئے شراب وَالْمَيْسِرِ اور جوہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے بارے میں شراب اور جوے کے قُل کہہ دیجئے فِی ہِمَا بیچ ہِمَا ان دونوں کے ہم ہِمَا ہُو ہیا یہ سب پڑھیں ہیں نا ہم پہلے پڑھیں بیچ ان دونوں کے ان دونوں سے مراد کیا ہے شراب اور جوہ اسم ایک یا کچھ گناہ ہے کبیرن بہت بڑا کوئیہ کبیرہ گناہ ہے یہ دونوں عمل بیچ اس کے گناہ بہت بڑا وَمَنَافِعُ لِنَّاسِ اور نفع دینے والے فائدہ من چیزیں واسطے لوکوں کے وَاسْمُ ہُمَا اور گناہ ان دونوں کا پھر اب ہُمَا کی زمیر کس پر جا رہی ہے خمر اور محصر اور گناہ ان دونوں کا اکبرو زادہ بڑا ہے مِنَّافِعِهِمَا ان دونوں کے نفے سے مِنْ سے نفعِعِهِمَا نفع ان دونوں کا وَاسْمُ لُنَا کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے مَازَا يُنْفِقُون کیا وہ خرچ کریں يُنْفِقُون کا روٹ ورڈ نون فَا قَوْف قُلِلْعَف کہتی جئے ضرورت سے زائد اف کہتے ہیں جو اس کا مطلب یہ نہیں تو تمہارے لئے سرپلس ہے تمہارے خرچ سے جو بچ جائے یعنی تمہیں خراجات کر لو اپنی ضرورتیں پوری کر لو اور جو تمہاری ضرورت سے جتنا زیادہ بچ جائے تھا باقی سب دے ڈالو کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد جو خرچے سے بچے تذالکہ اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وہ بیان کرتا ہے وہ واضح کرتا ہے اللہ واسطے تمہارے آیات یا نشانیاں یا موجزات وہ بیان کرتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے وہ واضح کرتا ہے واسطے تمہارے اللہ آیات لَاَلْنَكُمْ تَتَفَقْقَرُونَ تاکہ تم تم غورو خوز کرو غورو فکر کرو پہلا تا تم کے لئے روٹ ورڈ فاک آفرا ہے باونون جمع کے لئے دوسرا تا کوشش کرنا طلب کرنا ایفورٹ کرنا فِي دُنیا وَالْآخِرَا فِيش دُنیا میں اور آخرت میں وَا يَسَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَةِ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں قُلْ کہہ دیجئے اصلاحن اصلاح اصلاح کریکشن اب انہیں آپ کو ٹھیک کرنا لَهُمُل لَهُمْ وَاسْتِ تمہارے اصلاحن لَهُمْ اصلاح واسْتِ تمہارے خیرن بیتر ہے یعنی ان کے معاملات میں اگر تم اپنی اصلاح کرلو تم سے جو کمیہ کتائیاں ہو رہی ہیں اس کو دور کر دو تمہارے لئے بیتر ہے وَا اِن اور اگر تُخَالِتُوْهُمْ روٹ ورڈ خو لام تو ہم اردو میں کہتے ہیں فرانی چیزیں آپس میں خلط ملط ہو گئیں مکس اپ ہو گئیں جمبل اپ ہو گئیں اور اردو میں ایک لفظ ہے مخلوت مخلوت کا مطلب کیا ہوتا ہے مکسٹ جو گیدرنگز اور میفلیں اور پارٹیاں اور کانسرٹس ہوتے ہیں مخلوت پھر سکولز اور کالجز بھی آج کل یونیورسٹیز بھی مخلوت سمجھا گئے بات اور اگر تم ملالو ان کو تو خالی تو ہم تم ملالو ان کو فا اخوانوکم پس بھائی ہیں تمہارے واللہ اور اللہ یعلم المفسد من المصلح اور اللہ وہ جانتا ہے مفسد کو مفسد کونوں کا فساد کرنے والا اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو من المصلح اصلاح کرنے والے سے یعنی جو فساد دی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو اصلاح کرنے والے اللہ اس کو جانتا ہے اور اللہ وہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اور اصلاح کرنے والے کو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر جاہتا اللہ لَا آَعْنَتَكُمْ عَيْنُونَ تَا سختی مشکت مشکل تردد البتہ مشکت میں ڈال دیتا تم کو عَيْنَتَا البتہ مشکت میں ڈال دیتا سختی میں مبتلا کر دیتا مشکل میں ڈال دیتا قوم تم کو یعنی یتیموں کے بارے میں تمہیں اسے زیادہ سسٹم مشکل حکم دے دیتا تو تم خود ہی مشکت میں پڑ جاتے اِنَّ اللَّهَ عزیزٌ حکیم لیکن اس نے ایسے کیا نہیں وہ بڑا حکمت والا ہے بے شک اللہ عزیزٌ زبردست حقیمٌ حکمت والا ہے وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ اَنَّا تُمْ نِكَاحْ کرو نہیں ہے قرآن کی اور اجتماعی طور پر ایک سے زیادہ مذکر کو فیل نہیں کی شکل میں لا کہا جا رہا ہے اور نا تم نکاح کرو کس سے الْمُشْرِقَاتِ مشرک عورتوں سے مشرک کون ہوگی شرک کرنے والی مشرک شرک کرنے والا مشرکہ شرک کرنے والی مشرکات بہت سے شرک کرنے والی ہیں اور نا تم نکاح کرو شرک کرنے والی عورتوں سے وَلَوْا اَرْا جَبَتْكُمْ عَيْنْ جِنْ بَا عَجَبَا اچھا لگنا پسند آنا اور اگرچہ حَتَّى يُؤْمِنُ جزاک اللہ حَتَّى يَحَا تَكَي يُؤْمِنْ وہ ایمان لے آئے يَحَا تَكَي وہ ایمان لے آئے وَلَا آمَتٌ اور البتہ ایک لونڈی یا کوئی لونڈی مُؤْمِنَاتٌ ایمان لانے والی مُؤْمِنَا ایمان لانے والی خَيْرُم مِمْ مُشْرِقَةٍ بہتر ہے کسی یا ایک شرک کرنے والی سے بہتر ہے خَيْرٌ بہتر ہے مِمْ مُشْرِقَةٍ کسی یا ایک شرک کرنے والی سے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اور اگرچہ وہ اچھی لگے تم کو اعجبت اور اگرچہ وہ اچھی لگے قُمْ تم کو وَلَا تُلْقِحُ اب ذرا تھوڑا سا فرق دیکھیں تَنْقِحُ تُنْقِحُ فرق ہے اس میں زبر تھا نَا تُمْ نِكَاحْ كَرُوْ وَلَا تُنْقِحُ اور نَا تُمْ نِكَاحْ حَيْرٌ بَيْتَرَ حَيْرٌ بَيْتَرَ مِمْ مُشْرِقِنْ کسی مشرک سے وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اور اگرچہ وہ اچھا لگتا ہو تم کو بھلا لگتا ہو تم کو پسند ہو تم کو یہ نکاح پتہ ہے کیوں نہ کرنا اُلَائِقَ یہی وہ لوگ ہیں کونسے لوگ یہ مشرک یہی وہ لوگ ہیں یَدْعُونَ إِلَ النَّار وہ بُلَاتے ہیں وہ دعوت دیتے ہیں طرف آگ کے وَاللَّهُ اور اَلَّا یَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وہ پکارتا ہے وہ دعوت دیتا ہے طرف جنت کے وَالْمَغْفِرَتِ اور بَقْشِشْ کے بِعِذْنِ ہی ساتھ اس کے اِذن یا حُکم کے اور اللہ وہ بُلاتا ہے وہ دعوت دیتا ہے طرف جنت کے اور مغفرت کے ساتھ اس کے اِذن کے وَيُبَيِّنُ اور وہ بیان کرتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے آیات ہی اس کی آیات کو اس کی نشانیوں کو لِنَّاسِ وَاسْتِ لَوْكَوْكَ لَعَلَّهُمْ تَاكَيْا شَائِدْ وَوْ يَتَذَكَّرُونَ وَوْ نَسِيحَتْ یَا يَادْ دِحَانِ قَبُولْ كَرِمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ جَبْلَهُمْ تَقْلِمُ تَقْلِمَ موسیقی